موسیقی ہلو فرنس ایک بار پھر میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں اچھا میں ایک اور بہت ہی زبردست سی مووی کی ساتھ حاضر ہوئے ہیں جس کا پلوٹ بھی بہت ہی اچھا ہے اس فلم کا نام ہے گارڈینز افتہ گیلیکسی اس فلم میں بہت سارے سپر سٹارز کو گاسٹ کیا گیا ہے اور اس فلم کی ریٹنگ 92% ہے اس فلم کی کاسٹ میں بریڈی کوبر، بین ڈیزل، سلجانہ، ڈیو، جوش اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے سپر سٹارز شامل ہیں اس سے پہلے کہ ہم فلم کا ریویو شروع کریں اگر آپ نے بھی دیکھا ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک شور کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے ہو سکتا ہے کہ آپ نے گارڈینز اف گیلیکسی کے بارے میں کبھی سنائی نہ ہو یہ ایک مارول کی کامک فرنچائز ہے جو کہ اتنی زیادہ مشہور نہیں ہے جتنی کی سپائیڈر مین، ایکس مین اور ریونجرز وغیرہ ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا لگے کہ یہ ایک وانہ بھی مارول آئیکن ہے لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بہت ہی زبرتا ہے اس فلم ہے اس فلم میں کافی ساری چیزیں ڈمپ اور سیلی ہیں لیکن یہ فلم بہت ہی فنی ہے ہم مارول کی فلموں کو دیکھیں تو اس میں ہمیں جو چیزیں حقیقت سے تھوڑا ہٹ کے لگتی ہیں اس میں ایک ایسا بندہ جو کہ ایک سوٹ پین کے سپر ہیڈو بن گیا ہے اور ایک ایسا شخص جو کہ غصے میں ایک بڑھا سارا گرین سپر ہیڈو بن جاتا ہے لیکن گارڈینز آف گیلیکسی میں ہمارے پاس ایلین سپیشپس ہیں باتیں کرنے والی ریکونز، حساس دراخھ، اسیسنز اور اس کے علاوہ گرین نینجا لڑکیاں اس فلم میں کرس کو سٹار لارڈ بنایا گیا ہے زوئی کو گیمورا، ٹیف کو ڈریکس، ونڈیز کو گروٹ، بریڈلی کو راکٹ ریکون، کیرن کو نیبولا، لی کو رانن، مایکل کو یونڈو، سین کو، کریکلن، گلین کو نوبا پرائم اور لارا کو میڈیت کوئل بنایا گیا ہے ٹریس کو پیٹر کوئل بنانا سب سے اچھی چوائس تھی جو اپنے آپ کو سٹار لارڈ کہتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں کہے گا نو سال کی عمر میں ہی وہ اٹھ سے سپیس میں چلا جاتا ہے اس کی ماں کی ڈیتھ کے بعد اور وہاں پہ وہ ایک نیلی چمڑی والے جسے یونڈو کہتے ہیں اس کے شیطانی آدمیوں کو مارتا ہے ریکٹر جیمز کو اس کی پہلی اور شاندار کریشن پہ داد دینا تو بنتا ہے گن اور نکول نے ملکی جس سکرپ لکھی ہے اس میں پیٹر کو ایک امپاسیبل ڈاس کرنا ہوتا ہے جس میں وہ پوری گیلیکسی کو شیطان رونن سے بچاتا ہے اور یہ کام وہ اس سے ایک آرپ جراکے کرتا ہے جس کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے اور رونن اسے استعمال کر کے دنیا کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کام میں پیٹر کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کی مدد کرتے ہیں گمورا جو کہ ایک گرین چمڑی والی اسیسن ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک ڈبل جو ڈبل ای ریسلنگ چیم جو کہ رونن کو اس لیے مارنا چاہتا ہے کیونکہ اس نے اس کی بیوی اور بیٹی کا قتل کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ مزہ وین ڈیزل کا ایک جملہ سننے میں آتا ہے اور وہ یہی واحد جملہ ہے جو وہ بولتا ہے کہ آئی ایم گروٹ اور یہ کافی فنی لگتا ہے گروٹ ایک چرت لپ پھرتا درخت ہے اور فورت کیریکٹر جب ہمارے پاس ہے وہ ہے راکے جو کہ ایک ریکون ہے اور انیکسپیکٹڈلی اس کے کیریکٹر کو بھی کافی گہرائی دی گئی ہے گارڈینز آف کلیکسی میں بہت سارے کیریکٹرز ہیں اور کافی سارے ایسے واقعات ہیں جو کنفیوزنگ ہے مگر پھر بھی مارول کی یہ یتیم اولاد اتنی اچھی ہے کہ اس کے بیگ بجر بڑے بھائیوں کو اس سے جلن تو ہونی چاہیے کیا گارڈینز کو ایونجر کو ٹیک آور کر لینا چاہیے تو ہم کہیں گے سرور گن کی طاقت ہمیں چیک سے دکھائی دیتی ہے جبکہ باقی کیریکٹرز کوئل ریکون گروٹ اور ڈریکس کو اپنی طاقت کا اندازہ ایک بڑی پریزن بریک کے دوران ہوتا ہے گارڈینز آف ڈیالیکسی بہت فنی ہے اور اس میں پرفارمنسز بھی بہت زبردست ہیں اور اس فلم میں سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس میں دو بڑے سی جی آئی کیریکٹرز کو بھی اچھی خاصی پرسنیلٹی دی گئی ہے راکیٹ ایک دیز اور اناپرست بگرا ہوا کیریکٹر ہے اور یہ چیز اس کی بہت مزیگی لگتی ہے اور وین ڈیزل جو کہ گروٹ کا کریکٹر کر رہا ہے صرف تین لفظ بھولتا ہے اور اس سے بھی ہمیں اس کی پرسنیلٹی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کافی نرم دل اور اپنے دوستوں کی مدد کرنا پسند کرنے والا کریکٹر ہے اس کے علاوہ جو کریکٹر نوریسیبل ہے پیٹر کا ایڈاپٹیف فادر ہے یونڈو جسے دیکھنے میں بھی کافی مزا آتا ہے اسے زیادہ سکرین ٹائم اس فلم میں تو نہیں ملا لیکن اس کی باقی فلموں میں اسے کافی سکرین ٹائم ملتا ہے اس کے علاوہ ہم گیمورا کی بہن کو دیکھتے ہیں نہیں بھلا جو کہ تھینس کی وجہ سے ٹراما میں ہوتی ہے اور رونن جو کہ ایک پاورفل چیز کو اس لیے چرانا چاہتا ہے تاکہ تھینس کے ساتھ ڈیل کر سکے گارڈینز آف تی گیالیکسی میں سب سے مزیگی بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی باقی فلم سیکھنی کی ضرورت نہیں بڑھتی آپ کو اسی فلم سے سمجھا جاتی ہے اور اس فلم کے اندر ہی آپ کو انفینٹی سٹونز اور تھینس وغیرہ کے بارے میں بھی بتا دیا جاتا ہے اس فلم کا میوزک ٹیلر بیٹس نے کیا ہے اور میوزک اس کا بہت ہی زبردست ہے جس میں سکسٹیز اور سیونٹیز کے سانگز شامل ہیں اس طرح کا میوزک ایٹ کر کے گارڈینز آف گیالیکسی کو تھوڑا ایک الگ سا ٹچ دیا گیا ہے ایم سی یو کی باقی فلم کی طرح اس فلم میں بھی ایکشن بہت ہی اچھے سے کیا گیا ہے اور جو آخری لڑائی ہے اس میں بہت ہی زبردست ویجول ایفیکٹس اور بہت زبردست میوزک سننے کو ملتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ نے اسے انجوائی کیا ہوگا تو یہ تھی گارڈین آف دی گیالیکسی آپ کو یہ فلم کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو ہمارے چنل کو سبسکرائب ضرور کیے جائے گا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا